اور جو کچھ دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا آج دیکھ رہی ہے سنگاپور حکومت نے کرونا کے پھیلاو پر قابو پانے کے لیے کتوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں اور کتے بھی ایسے جو بھونکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کاٹتے ہیں کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا کتہ دیکھا ہے جو نہ بھونکتا ہو اور نہ ہی کاٹتا ہے یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا لیکن آپ کو ایسے کتے سنگاپور میں ضرور دیکھنے کو مل سکتے ہیں ان روبوٹ کتوں کو لوگوں کو سماجی فاصلہ رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے سنگاپور نے حال ہی میں بعض روبوٹک کتوں کو تجرباتی طور پر پارکس اور مصروف جگہوں پر تاجنات کیا ہے پیلے اور سیاہ رنگ والے پرتیلے کتے میں خاتون کی آواز میں ریکارڈنگز شل رہی ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ سنگاپور کو تندرس رکھنے کے لیے اپنے اطراف میں لوگوں سے ایک میٹر کا فاصلہ رکھئے آپ کا شکریہ بوٹ نامی کتہ تین میل کے علاقے میں گشت کرتا رہتا ہے اور اس میں خاص سنسر اور کیمرے لگے ہیں جو اسے ٹکرانے اور لوگوں کے درمیانوں علچنے سے بچاتے ہیں سنگاپور حکومت کے مطابق روبوٹ ایک کتہ دو ہفتے تک ماحول میں رہے گا اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے مزید روبوٹ چپائے سنگاپور میں استعمال کیے جائیں گے